کرونا کی پانچمی لہر نے تباہی مچا دی کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ پہلی بار شرعہ 20.6 تک جا پہنچی 24 گھنٹوں میں 1380 نئے مریض سامنے آئے محلک وائرس نے چھے افراد کو قبر میں پہنچا دیا خطرناک وائرس اومی کرونا کے بار بھی جاری 23 نئے مریض ریپورٹ مریضوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئے نہ ماسک نہ سماجی فاصلی کا خیال لاہوریوں نے کرونا ایسو پیس کی دھزیاں اڑا دی مارکیٹس وازاروں میں شہری بلا خوف و خطر خریداری کرنے میں مصروف 95 فیصد شہری ماسک نہیں پہن رہے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ایسو پیس کی خلاف اڑزیاں ٹرانسپورٹ ستر کی بجائے سو فیصد مسافروں کے ساتھ سڑکوں پر امان دمان شہریوں کا کرونا کی حقیقت کو ماننے سے انکار انوکھی منتق پیش کرنے لگے کہتے ہیں کوئی کرونا نہیں یہ حکومت لے کر آئی ہے کوئی بیماری لگی تو وہ کہنے جی اس کو کرونا ہو گیا وزیر آزم پاکستان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد عمران خان سے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات عثمان بزدار نے امن و آمان کی صورتحار انارکلی واقعہ ائر ایئر ایمبولنس سمیت اہم امور پر ڈریفنگ دی عمران خان کی ائر ایمبولنس منصوبے کی تعریف وزیر آزم انتظامی ترقیاتی امور پر اجلاسوں کی صدارت کریں گے عمران خان نے لاہور والٹر میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک کا بھی دوڑا دیا یوٹیلٹی سٹور بنیادی اشیاء ضروریہ کی عدم دستیابی کے باعث صفادیت کھونے لگے ویشتر یوٹیلٹی سٹور پر گھی آئل اور دالوں کا سٹاک ختم خریداری کی غر سے آنے والے شہری مایوس لوٹنے لگے شہریوں کا حکومت سے یوٹیلٹی سٹور پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا مطالب سکونوں میں طلبہ کا تعلیمی میار جانچنی کا فیصلہ پنجاب ایڈوکیشن کمیشن نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو فارمیٹیو اسیسمنٹ پالیسی سے جانچا جائے گا نئی پالیسی کی منظوری پنجاب کابینہ سے بھی لے لی گئی ٹریفک پولیس کے ذمہ داری بھی اسادزہ ہی سر انجام دیں گے بڑی شاراہوں پر موجود سکونوں کے باہر اب اسادزہ بچوں کو روڈ کراس کرائیں گے ٹریفک پولیس اسادزہ کو تربیت دے گی احتمال پر عمل درامت نہ کرنے والے سکونوں کے خلاف قانونی تاروائی ہوگی میٹرو بس اور میٹرو ٹرین چلانے کے لیے تین ارب آٹھ کروڑ رفے جاری محکمہ خزانہ نے پنجاب میس ٹرانزٹ آتھارٹی کو سبسیدی کی مد میں بجٹ جاری کیا بجٹ سے میٹرو بس اور میٹرو ٹرین کے آپریشنل اخراجات اور تنخواہیں بھی ادا کی جائیں لاہور پارکنگ کمپنی کی ناقص کا کردگی کا پول کھل گیا پارکنگ کمپنی نے دو سال میں ایک روپیہ بھی بلدیا کو جمع نہ کرایا پارکنگ کمپنی بلدیا عزمہ کی تقریباً 35 کروڑ کی نادہ ہندہ پارکنگ کمپنی کا ریوینیو کدھر جا رہا ہے؟ سوالات اٹھ گئے کمپنی بند کرنے کی سمری پر وزیرعالہ نے تحال منظوری نہیں دی مزدوروں کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات میکمہ سوشل سیکیورٹی نے مزدور کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا کارڈ کے ذریعے مزدوروں کی تنخواہ بینکوں میں جائے گی دوسے، گورمے، پنزاب کالیج، ایڈوکیٹرز، درائیو سمارٹ سکول پر دس سے پینتالیس فیصد ریایت ملے گی کرز بھی مل سکے گا مزدوروں کو پندرہ ہزار روپے مہانہ بچت ہوگی وابتہ پیغام یونین کا اعتجازی دھرنا تیسرے روز بھی جاری یونین اور لیس کو انتظامیاں آمنے سامنے آ گئے کمپنی انتظامیاں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے متعدد ملازمین کو نوکری سے موطل کر دیا وابتہ پیغام یونین کا مطالبات تصمیم نہ ہونے پر اعتجاز کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اندیا بھارت کا پی آئی اے کو جے پور کے لیے پرواز کی اجازت دینے سے انکار خصوصی پرواز کو کل کراچی سے لاہور اور لاہور سے جے پور جانا تھا ایک سو ساٹھ بیاتریوں نے جے پور کے لیے پرواز پر روانہ ہونا تھا بھارت کے جانب سے لیننگ کی اجازت نہ ملی پب جی گیم انتہائی خطرناک پابندی لگانا بہت ضروری گیم کے آدھی نوجوان ٹاسک کے لیے پرتشدگ کارروائیاں کرتے ہیں گزشتہ دنوں کا حنا میں پب جی گیم کے باعث نوجوان نے اہل خانہ کو قتل کیا آئیزی پنجاب پب جی گیم پر پابندی لگوانے کے لیے میدان میں آگئے صوبائی اور وفاقی حکومت سے سفارش کا فیصلہ پب جی پر پابندی لگوا کر خطرناک گیم کی وجہ سے بڑتی امواد پر کابو پایا جا سکتا ہے پولس میں پھر تقرر اور تبادلے انیس تھانوں کے انشارج انویسٹیگیشن تبدیل انسپیکٹر محمد بھوٹا کو انشارج انویسٹیگیشن داتا دربار انسپیکٹر کو یوم نظر کو شہدرہ انسپیکٹر کمر ساجد کو رائیونٹ تائیونات کر دیا گیا احمد علی طبسم شادمان عرباب اسلم لوہاری غلام رسول مناوہ الفت بخاری شہدرہ ٹاؤن سید وفا علی گلچن اقبال محمد نواز انچارج انویسٹیگیشن راوی روڈ تائیونات پنجاب پولس کے لیے بکتر بندگاریاں خریدنے کا فیصلہ دو سال پہلے فنڈز کے لیے بھجوائی گئی سمری منظور بکتر بندگاریاں دہشت گردوں اور بڑے کرمینلز کے خلاف حساس آپریشنز کے لیے استعمال ہوں گی تین بکتر بندگاریوں کی خریداری پر ساڑھے چودہ کروڑ اخراجات آئیں گے ایوان وزیراعلا کی سخت سیکیورٹی سرکاری محکموں کے کام میں رکاوٹ بن گئی ایوان وزیراعلا میں محکموں کے ملازمین کا داخلہ بھی مشکل مرحلہ بن گیا مختلف محکموں کی سمریاں التوا کا شکار رہنا معمول ایوان وزیراعلا میں سخت سیکیورٹی کے باعث کوئی سمری کو فالو نہیں کر سکتا پوائنٹ آف سیل سسٹم کو خاتر میں نان لانے والے ریٹیلرز کی شامل مانڈرن پیپر مارڈ کے اکاؤنٹ منجمیت ساری تین لاکھ کی ریکاوری کر لی گئی مریم بیرنگ انڈسٹریز کے اکاؤنٹ سے بارہ لاکھ ایچ اے برادر سے پندرہ لاکھ روپے کی ریکاوری ایف بی آر نے ایس ایس ٹویڈر ہافیس سنز کراچی سائیکل سٹور کی اکاؤنٹ بھی منجمیت کر لی فالنچیا ٹاؤن میں ڈاکوں کی گھر میں ایک کرون بیس لاکھ کی باردات پولس مقدمہ درس کرنے کے باوجود تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی کیمرو کی مدد سے ڈاکوں کی تلاش جاری پولس کا موقف لاہور ہائی کورٹ کا ایک سو اٹھائیس سال پرانی زمین ایکوائر کرنے کے قانون میں ترامیم کا حکم عدالت آلیہ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اٹھارہ سو چورانمے آئین کے آرٹیکل نو کی روپ کے خلاف کرا لاہور ہائی کورٹ سے یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین کو بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے پچیس فیصہ ڈسپیریٹی آلاونس کا حق دار قرار دے دیا جس سے شاہد کریم کے چوہمین یوٹیلٹی سٹور کو عدالتی فیصلے پر عمل کرنے کی ہدایت نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لیے سوئی گیس کا مہنگا ٹیریف مقرر کرنے کا حکومتی اقدام چیلنج لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت، اوگرہ اور سوئی ناؤڈرن سے جواب طلب کر لیا جس سے شاہد کریم نے میاں محمود حسین کی درخواست پر سمات کی احتساب عدالت میں پیراغون ریفرنس کی سمات خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق عدالت پیش پانس گوہان کے بیانات کلم بن کیے گئے عدالت نے کیس کی سمات پانس فروری تک ملتوی کر دی شادی پر میریج ہالز میں انتظامات مکمل نہ کرنے کا معاملہ ارسلان کے ٹرنگ کمپنی جوہر ٹاؤن کے خلاف تین لاکھ ستر ہزار کی ڈگری جاری ساریف عدالت کے جج وسیم افضل نے دعوے پر فیصلہ سنایا کرپشن کے الزام میں سابق نائب صدر نیشنل بینک اسمان سعید کو چار سال قید کی سزا کا حکم احتساب عدالت نے ایک کروڑ اوپے جرمانی کی سزا بھی سنا دی مجرم کی زمینوں کو فروخت کر کے جرمانی کی رقم ادا کرنے کا حکم عدالت نے مجرم کو دس سال کے لیے نا اہل قرار دی دیا حکومت بلدیاتی الیکشن کے نکات کے لیے متحرک وزیر حالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس پارٹی امور اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر مخدوم خسرو بختیار صبائی وزراء راجہ بشارت میاں محمود رشید اور دیگر کی شرکر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اپنی آرہ پیش کی سمال انڈسٹریز کارپوریشن ایکٹ کے تحت کرزوں میں نرمی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے امور قانون سازی کے اجلاس میں متعدد اجرنوں کی منظوری ریکروٹمنٹ پالیسی دوہزار پائیس جو بارہ برانس کنال کی تعمیر کے لیے کرزے کے پروسیس کنال کمانڈ ایریا سے متعلق رولز میں توسیح کی منظوری دی ہے سپلیمنٹری بجٹ نے کارپوریٹ سیکٹر کو وفاقی حکومت سے نالان کر دیا منی بجٹ میں ٹیکسس کی بھرمار کی حوالے سے فیڈریشن چیمبر میں کارپوریٹ سیکٹر کا اہم ازلاس نو منتخب صدر فیڈریشن چیمبر پر عرفان اقبال شیخ سینئر نائب صدر خواجہ شازے بکرم اور دیگر کی شرکر سربسز ہسپتال میں انڈرو برونکیل الٹرا ساؤنڈ پر تربیتی ورکشاٹ چیس سپیشلسٹ کی بڑی تعداد کی شرکر پوفیسر کامران چیمار ڈاکٹر حسین ڈاکٹر مظہر نکوی ڈاکٹر فرسند علی نے شراکہ کو عملی تربیت دی سینئر اداکار مسعود اختر کی طبیعت خراب لیجنڈ اداکار کو گنگرام ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا پرائیڈ آف پرفارمنس سینئر اداکار مسعود اختر کو سانس لینے میں دشواری قسم اور معروف روحانی شخصیت حضرت شاہ انایت قادری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اورس تین روزہ تقریبات کا آغاز کل چادر پوشی سے ہوگا سبائی وزیر اوقاف پنجاب سید سعید الحسن شاہد چادر پوشی تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے اور اس تقریبات کے دوران محفل نات اور محفل سما کا نکات کیا جائے